بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح دعا مکارم الاخلاق وَانْتَحْ بِنِيَّتِ إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ بحث چل رہی تھی نیت پر ہم نے پچھلے سیشن میں نیت پر گفتگو کی کہ نیت کی معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو ہم نے بتایا نیت عمل اور علم کے بیچ کی سرحد کو نیت کہتے ہیں یعنی انسان کو ایک شئے کا علم ہے جب اس علم کو جامع عمل پہناتا ہے تو اس عمل کے جانے سے پہلے اس کی نیت کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کراچی میں ہیں کراچی میں کسی مثلا سی ویو پہ جانا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سی ویو کا راستہ کونسا ہے تو راستے کا تو آپ کو علم ہے لیکن جب تک نیت نہیں کریں گے آپ جائیں گے نہیں آپ کو کربلا کے راستے کا پتا ہے حرمِ متحرِ امامِ رضا کا آپ کو پتا ہے تو کیسے جایا جاتا ہے یہ پورا علم اور انفرمیشن آپ کے پاس ہے لیکن جب تک آپ نیت نہیں کریں گے تب تک اس عمل کو بجا لانے کی صلاحیت آپ میں پیدا نہیں ہوگی تو ہم نے کہا کہ نیت علم اور عمل کے بیچ کا ایک حصہ ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ برزخ برزخ بھی ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا اور قیامت کے بیچ کے راستے کو برزخ کہتے ہیں اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ علم اور عمل کے بیچ کی سرحت کو نیت کہا جاتا ہے دوسرا ہم نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا تھا کہ ہر اقلمند انسان کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے اس سے پہلے ارادہ کرتا ہے اس کام کرنے کا قصد کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نیت کرو اس کام کے کرنے سے پہلے آپ کہیں گے آپ نہ بھی کہتے تو میں ارادہ کر کے ہی کام کرتا ہوں تو ہم نے ارز کیا کہ نماز پڑھنے سے پہلے خدا یہ کہے کہ نیت کرو یہ بہت انلوجیکل بات ہے کیونکہ میں نماز پڑھوں گا تو نیت کروں گا ہی کروں گا اگر میں پانی پینہ ہوتا ہے تو میں نیت کروں گا تو پانی کا گلاس کی طرف میرے ہاتھ اٹھیں گے اور اس پانی کے گلاس کو اٹھاؤں گا ہاں اگر خدا یہ کہتا کہ نیت نہ کرو یہ کام بہت مشکل تھا لیکن نیت کرو یہ تو بڑا سمپل کام تھا تو ہم نے کہا اس سے مراد وہ نیت نہیں ہے قصد اولی نہیں ہے اس سے مراد دوسری نیت نیت کرو کا مطلب کیا ہے ہم نے ارز کی ایک شخص گھر سے باہر نکلتا ہے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں گھر سے باہر کیوں آئے ہو وہ آپ کو کہتا ہے میں گوش لینے کے لیے جا رہا ہوں تو یہ تو بہت سمپل ہے یہ جواب جو ہے یہ بہت ہی آسان جواب ہے نماز کیا کر رہے ہو نماز پڑھ رہا ہوں مسجد میں کیوں آئے ہو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں اچھا کہاں جا رہے ہو مجلس سننے جا رہا ہوں کیا کر رہے ہو مجھ سے پوچھیں گے بولوں گا لیکچر دے رہا ہوں مجلس پڑھ رہا ہوں دعا مکارم اخلاق پڑھ رہا ہوں کون سی زیارت پڑھ رہے ہو زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں یہ جوابات جتنے بھی ہیں یہ بہت سمپل یہاں مراد وہ نہیں ہے یہاں مراد کون سی آئے کیوں گھر سے باہر آئے ہو گوش لینے کے لیے جا رہا ہوں سوال یہ کیوں گوش لینے جا رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو اچھا کیوں نماز پڑھ رہے ہو احتقاف میں بیٹھے ہو کیوں احتقاف میں امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو کیوں انتظار کر رہے ہو اللہ عجلہ لگل یا امام زمانہ کہہ رہے ہو کیوں کہہ رہے ہو دعا کرتے ہیں مولا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما دے تو جواب آتا ہے ہاں الہی آمین کیوں امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں تو آج جب تک انسان اس کیوں کو نہ سمجھے ایک جمعان نے کہا کہ مولانا اس حالات میں کرونا ہے اور دوسرے مسائل ہیں تو امام زمانہ کا ظہور بڑا قریب ہے تو کیا امام آ جائیں گے یا مولا کیوں نہیں آتے تو میں نے سوال کیا چلو امام زمانہ آگئے آپ کیا کروگے کیوں امام زمانہ آئے چلی امام زمانہ کل آگئے مولا کا ظہور ہو گیا تو کیا ہوگا آپ اس میں کیوں آئیں سوال یہ کہ امام زمانہ کیوں آئیں اور آپ کیوں دعا کر رہے ہیں آگئے تو آپ کیا کروگے یہ ہماری دعائیں بالکل ایسے ہیں کہ یونسٹی کے لیے ہم کہتے ہیں بلڈنگ بنے جب بلڈنگ بن گئی آپ اس بلڈنگ کے لیے جب اتنا احتجاج کر رہے تھے کہ بنے بنے اور جب بن بھی گئی آپ اس بلڈنگ میں کون سا کام کروگے کوئی اسی مہارت ہے امام زمانہ کا نظام آئے نظام آئے نظام آئے نظام ولایت آئے بھائی آپ اس نظام ولایت امام زمانہ میں کروگے کیا کون سی ڈیوٹی انجام ہوگے کیا تم نے وہ مہارت اپنے وجود میں پیدا کی ہے تو دوسرا درجہ پہلی نیت جو بہت آسان ہے ہر انسان جانتا ہے اس نیت کو نماز پڑھ کیا کر رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں اعتقاف کر رہا ہوں گوش لینے جا رہا ہوں لیکن دوسرا سوال جو ہے کیوں گوش لینے جا رہے ہو کیوں نماز پڑھ رہے ہو کیوں امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو کیوں امام زمانہ غائبت میں گئے کیوں علاجل کہہ رہے ہو جب تک اس کیوں کو نہیں سمجھیں گے تب ہی آپ جب نیت کرتے ہیں شاید آپ نے کم بہور کیا ہو کہ دو رکعہ صبح کی نماز پڑھتا ہوں یا نیتیں دو رکعہ نماز پڑھ رہا ہوں کیوں پڑھ رہا ہوں قربتن اللہ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں قربتن اللہ تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں پھر آگے سوال کیوں اللہ کی قریب ہو جاؤں جب تک انسان اس دوسرے درجے تک نہیں پہنچتا یہاں سے مراد وہی دوسری نیت ہے جب تک انسان اس دوسری نیت کو نہیں سمجھتا اور ہم نے اس کے سواب اس کو بیان بھی کیا کہ جو انسان تخلیص نیت کو فساد سے خالص کرنا عزیز نماز شمر نے بھی پڑھی نماز لشکر یزید نے بھی پڑھی دوسری طرف نماز حسین کے لشکر میں بھی ادا ہو رہی تھی ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے وہ بھی کہیں گے نماز پڑھ رہے ہیں اور مولا حسین کے کسی صحابی سے پوچھا جائے آپ کیا کر رہے وہ بھی کہیں گے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن حسین کے صحابی کو پتا تھا میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں ان کو نہیں پتا تھا ہم نماز نماز ادھر قتل تو آج جتنے بھی لوگ آج زندہ مثالیں یہ ٹی وی شو کی مثالیں آج زندہ مثالیں یہ مجلسیں یہ زاکرین یہ مدہ سرائی یہ سارے جو ہم کر رہے ہیں بشمول میرے ہم زندہ مثالیں ہیں آپ کے سامنے کہ ہمیں کیوں کا نہیں پتا عمل تو انسان انجام دی رہا ہے لیکن تخلیص العمل اس عمل میں وہ خالصی نہیں ہے کیونکہ نیت خالص نہیں ہے اس انسان کو پتائی نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں جب تک اس کیوں میں خدا 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 جب تک اس میں اللہ 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 نہیں ہوگا یعنی خالصتن اللہ ہو ایک ایسا فلٹر جس میں کچرہ بھی ڈالو تو اس کچرے کو صاف کر کے نکالے جب تک ہمارا وجود ایسا نہ بن جائے کہ میں نے مثال دی تھی جوان نماز پر رسول اللہ خدا نے فرمائے اس کی نماز قوے کی چونچ لگانے کی طرح ہے مدالی فرماتے ہیں اس کی عبادت تو اس گندے میلے کپڑے کی طرح ہے جس میں ملاوٹی ملاوٹ ہے خالص نہیں ہے قرآن پڑھا لیکن قرآن اس پہ لانت بھیج رہا ہے ذکر علی کر رہا ہے لیکن اس کے قصیدے میں گانے کی دھونے اس میں ملاوٹ کر رہا ہے اس میں بھی ملاوٹ کر رہا ہے مجلس پڑھ رہا ہے لیکن اس میں وہوا لوگوں کی خوش آمدی کی نیت ہے خالص نہیں ہے یا شہرت کے پیچھے یا مال کے پیچھے یا دولت کے پیچھے ہاں ٹاک شوز ہو رہے ہیں کس کے لیے ریٹنگ کے لیے ہر کام لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ میری ریٹنگ بن جائے میں مشہور ہو جاؤں میرے ون ملین سبسکرائبرز ہو جائیں میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ یہ مجھے مل جائے اب اگر اللہ کے نام سے شہرت ملتی میں اللہ کا نام لوں گا کیونکہ ماہ مبارک ہے اور اگر ہیپی نیوئر میں ڈانس کرنے سے اور گانے پڑھنے سے میرے ویوز بڑھتے ہیں میں وہ کام کروں گا میرے فین فالوینگ بڑھے میری سبسکرائبرز بڑھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیتوں میں خلوص نہیں ہے یہ مت دیکھو نماز پڑھنا کونسا مشکل کام ہے یہاں تک فرما دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ طولانی ترین جہاد اللہ کی رامے کرے تبتی ہوئی دھوپ میں جہاد کرے بچوں سے دور رہے وہ آسان ہے لیکن نیت کو خالص بنانا مشکل ہے اور اگر کسی نے اپنی نیت کو خالص بنا لیا اس کا عمل اس کے درجے سے کئی زنا زیادہ بلند ہے اور جس نے نیت کو خالص بنا دیا خدا اسے قلب سلیم عطا کرتا ہے سالم دل عطا کرتا ہے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ صاحب نیت جو صاحب نیت سچی نیت کا جو مالک ہے وہ سچے قلب سلیم کا مالک ہے تو اصل یہ ہے پھر میں نے قرآن کی آیت پڑی کہ اللہ شاکلت ہے تمہارے جو عامال ہیں وہ تمہاری بنائی ہوئی شکل سے باہر نکلتے ہیں دو شکلیں ہیں ایک وہ شکل جو اللہ نے بنائی ایک وہ شکل جو تُو خود بناتا ہے ایک وہ شکل جو تمہارے وجود کے اندر ہے تو آج ہر انسان جھانک کر دے سکتا ہے کہ میرے وجود کے اندر شکل کونسی ہے ہم کل ہی کچھ روایتوں کے امروستاد بیان فرما رہے تھے فرمایا مامون اباسی قاتل امام رضا ایک دن اپنی دربار میں بیٹھا تھا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ علی ابن ابی طالب تمام اصحاب میں افضل کیوں ہیں مجمع جو تھا وہ شیعہ نہیں تھا وہ دوسرے مقاتب کے علماء تھے وہ پریشان ہو گئے آج مامون کو ہوا کیا ہے اس نے فضائل علی ابن ابی طالب پڑھنا شروع کیے لوگوں نے جو علماء اس کے ساتھ بیٹھے تھے مباحثہ بحث شروع ہو گئی اور اس نے اتنے علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھے کہ اس مجمع میں سے ایک شخصیہ ہو گیا یہ کون امامون ہے تاریخ میں بہت اختلاف بھی ملتا ہے بعض لوگوں نے اس کے یہ فضائل پڑھتے ہوئے دیکھنے کو کہہ دیا کہ گویا یہ اس قاتل امام رضا نہیں تھا یا فلاں فلاں تھا لوگ شبہ میں پڑھ گئے اس کی شخصیت سے اس کے وجود سے یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے لیکن قرآن کی آیت ہے اندر اس کا پلیت تھا یہ فرق نہیں پڑھتا فضائل علی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا بہت ساروں نے ستت ستر مرتبہ علی سے مدد مانگی اور علی کے فضائل پڑھے یہاں دار و مدار نیت پر ہے اس کے وجود کے اندر نیت کیسی تھی اس کا وجود اندر خبیص تھا عمل ظاہر سے کتنا بھی پاک ہو صاف ہو ظاہر ہو لیکن اگر نیت بری ہے تو اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے کوئی قادر نہیں ہے اس کے کوئی قیمت نہیں ہے اصل ہے اندر کو صاف کرنا اگر اندر کی اصلاح انسان نے نہ کی ہو تو انسان کا عمل بھی تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے اب روایت سنیے فرمایتے ہیں نیت المؤمن خیر من عمل و نیت الكافر شر من عمل مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ خیر ہے بہتر ہے اور کافر کی نیت شر ہے اس کے عمل سے یعنی کافر کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بتر ہے اور مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے اب اس روایت پہ کافی علماء نے بحث کی اس سے مراد کیا ہے عمل نے نیت کی ہے اور وہ عمل تو بھی انجام دیا نہیں ہے لیکن یہ نیت اس عمل سے بہتر ہے اس نے چوری کی نیت کی ہے چوری نہیں کی لیکن یہ نیت اس چوری سے زیادہ بتر ہے اس کی وجہ کیا ہے بہت سارے علماء نے اس پر بحث کی ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں مثال کے طور پر ایک انسان ہے وہ رات کو الارم رکھتا ہے صبح نماز تحجد پر اٹھنے کے لئے صرف الارم نہیں رکھتا وہ تمام تر نماز پر اٹھنے کے جو لوازمات ہیں ان کو بھی انجام دیتا ہے مثال کے طور پر پوچھا جاتا تھا علماء سے معصومین سے کہ ہم کیا کریں صبح جلدی اٹھے نماز پر رات کا کھانا ہلکا کھایا کرو تھوڑے سے پھل کھایا کرو فروڈ کھایا کرو رات کو جلدی سو جایا کرو تاکہ صبح تمہاری آنکھ کھولے مفاتی میں بہت ساری ایسی آیتیں اور عامال ہیں نماز تحجد پر اٹھنے کے لئے وہ عامال پڑھا کرو اس نے عامال بھی پڑھے مثالاً اس نے الارم بھی رکھا اس نے کھانا بھی ہلکا سا کھایا اور رات کو جلدی بھی سو گیا تاکہ میں سواڑھو دیکھیں انسان کتنا بدبخت ہے انسان کتنا بے عاقل ہے یعنی ہم وہ نین جو رات کا نین کا تھوڑا سا حصہ جس میں پروردگار عالم کے تا اٹھ کے نماز پڑھو انسان اگر اس نین کو قربان کر دے اگر تجھے زیادہ سونا ہے دوپیر کو سو جا شام کو سو جا صبح سورج نکلنے کے بعد سو جا یہ پندرہ بیس منٹ نمت سو اس نین کو تم کہیں اور ٹرانسفر کر دو کہیں اور سو جاؤ لیکن انسان اس کو چھوڑنے کے لئے تجار نہیں ہوتا اور اگر اسی پر عمل کرے وَعَبُدْ رَبَّ قَتْحَوْ يَعْتِيَكَلْ يَقِين اگر یہ اس عبادت کرے خدا اسے مقام یقین اتا کرے لیکن انسان نہیں کرتا اب بالفرد کوئی جوان تھا اس نے الارم بھی لگایا جلدی بھی سو گیا اس نے کھانا بھی ہلکا سکھایا لیکن پھر بھی یہ بیچارہ صبح کو نماز پہ نہیں اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس کے وجود میں افسوس آئے کہ میں کیوں نہیں اٹھا پروردگارہ میں نے کونسی غیبت کی تھی میں نے کوئی جھوٹ بولا تھا میں نے کسی کی برائی کی تھی یہ وہ سزا تھی کہ میں نہیں اٹھا تم نے اپنی عبادت سے اور مناجاز سے مجھے معروم کیا اب اس میں افسوس بھی ہے اس نے لباس امات کو بھی دیکھا اس نے سب کوئی مزاق نہیں کہ بعض لوگ ایسے ہی موبائل رکس ہو جاتے ہیں کہ اٹھیں گے نہیں مصمم تھا کہ مجھے اٹھنا ہے اب ایسی نیت ایسا تدارک ہو فرماتے ہیں اس کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے مرحوم علامہ مجلسی بارہ جوابات دیتے ہیں اس کے بارے میں کہ کافر نیت کرے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مومن نیت کرے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اس کا مطلب بہت سارے جوابات ہیں لیکن میں مختصر کروں گا ان کے اپنا جوابات کو اس کا ایک جواب مرحوم محقق توسی نے دیا ہے وہ فرماتے ہیں اس کی نیت اس لیے اس کے عمل سے بہتر ہے کیونکہ نیت بمنزلت روح ہے اور عمل بمنزلت جسد ہے اور فرماتا ہے اگر پوچھا جائے کہ جسد شریف ہے یا روح جسد عظیم ہے عظم ہے یا روح تو اس کا جواب آپ کو سمپلی مل سکتا ہے مثال کے طور پر کسی کی آنکھ پھوٹ جائے اور خراب ہو جائے لیکن اگر اس کے جسم میں روح ہو پھر بھی یہ کام کر سکتا ہے چل سکتا ہے پھر سکتا ہے دونوں آنکھیں بھی چلی جائیں اگر جسم میں پھر بھی روح ہو یہ انسان پھر بھی چل پھر سکتا ہے گونگا ہو جائے بہرہ ہو جائے لیکن جسم میں روح ہو پھر بھی انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے لیکن اگر آنکھیں سالم ہوں دانت سالم ہوں بہرہ بھی نہ ہو اندہ بھی نہ ہو سب کچھ اس کا صحیح سالم ہو لیکن اگر جسم میں روح نہ ہو تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں دو دن سے زیادہ کوئی رکھے گا نہیں اس کو جا کے دفن کر کے آ جائیں گے اس سے پتا چلتا ہے کہ روح بہت زیادہ شریف ہے اگر روح ہو تو جسم کی اہمیت ہے یعنی روح ہے تو جسم کی اہمیت ہے اگر روح نہیں ہے تو جسم کی کوئی اہمیت فرماتے ہیں بالکل اسی طرح نیت جو ہے وہ بمنزلت روح ہے اور عمل جو بمنزلت جسد ہے نیت ہوگی تو عمل ہوگا نا اگر نیت نہیں ہے تو عمل کہاں سے انجام دے گا اسی لئے فرماتے ہیں نیت شریف ہے اور بہتر ہے اس کے عمل سے لیکن ایک جواب جو خود اللہمہ مجلسی فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ اصل عمل سے بہتر ہے کیونکہ اچھی نیت اچھے باطن سے نکلتی ہے اگر اس کا اندر باطن اچھا نہ ہوتا اس کے اندر سے اچھی نیت نہ نکلتی اور باطن کو اچھا کرنا صاف کرنا صحیح کرنا جس میں صرف جلوے پروردگار عالم ہو یہ بہت مشکل کام ہے یہ آسان کام نہیں ہے اور جس نے اتنا محنت کر کے اپنے باطن کو اچھا بنایا ہے اب اس سے ہمیشہ اچھی نیت نکلیں گی اور یہ باطن کو اچھا بنانا کیونکہ ایک مرتبہ آپ اچھا عمل کرتے ہیں پھر گناہ کی پیچھے چلے جاتے ہیں اچھا نماز پڑھتے ہیں زیارت پہ جاتے ہیں کربلا جاتے ہیں لیکن باطن آپ کا پاک نہیں ہے باطن نجس ہے تو اس عمل کا کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں آپ پھر گندگی کی طرف چلے جائیں گے لیکن یہ خود تمیز باطن باطن کو صاف کرنا باطن کی صفائی کرنا باطن کو پاک و پاکیزہ کرنا وہ شکل جو میرے ہاتھ میں ہے میں اپنی انٹرنل شکل بنا سکتا ہوں اس شکل کو اس ڈھانچے کو اگر میں نے اچھا بنا دیا اب اس سے ہمیشہ یہ منبع اور مرکز کارخانہ میں نے بنا دیا اب اس کارخانے سے ہمیشہ اچھی نیتیں نکلیں گی تو یہ کارخانہ زیادہ ویلیوبول ہے کیونکہ یہاں سے اچھی نیت نکل رہی ہے اور اس کے برعکس اگر کسی کے اندر کارخانہ گندہ ہے اس کے باطن میں نجاست اور وحشی پناہ اور درندگی اور ظلمت اور شہوت پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ بتر ہے تو جب تک انسان اپنے باطن کو پاک نہ کر دے تب تک انسان کی نیت اچھی یہ منافقین جتنے بھی تھے آپ دیکھتے تھے یہ منافقین عمل تو کرتے تھے لیکن اللہ کے لیے اور دین کے لیے نہیں بلکہ دھوکہ دینے کے لیے اب نیت اگر انسان کی اچھی ہو تو وہ انسان صاحب کرامت بھی بن سکتا ہے وہ انسان صاحب یقین بھی بن سکتا ہے اور افسوس ہے کہ ہم احلوبائیت کے در پہ تو آ رہے ہیں لیکن ایزان محترم ابھی تک ہم نے احلوبائیت کو اپنی باطنی نگاہ سے دیکھ کر اور نیت کو صاف کر کر سمجھا نہیں ہے ایک واقعہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا کہ ایک امام کے ساتھ ہم سفر شخص تھا وہ سفر پہ جا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام گھوڑے پر سوارے ہیں اور آگے جا رہے ہیں میں کافی پیچھے تھا اتنے میں نے دیکھا ایک درندہ حیوان غالباً شاید ایک بھیڑیا تھا وہ آ رہا تھا میں اس بھیڑیوں کو دیکھ کر ٹر گیا ٹرنے کے بعد میں نے خود کو میں وہاں سے دور ہوا اور میں کسی چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گیا تاکہ یہ بھیڑیا مجھ پر حملہ نہ کر سکے اب میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بھیڑیا امام کے ساتھ کیا کرتا ہے موسعب نے جعفر کے ساتھ کیا کرتا ہے کہتے اتنے میں نے دیکھا یہ بھیڑیا امام کی سواری کے قریب گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ امام کے گوڑے کی زین کے قریب لائے اور اس نے سر کو جھگایا اتنے میں امام نے بھی اپنا مو اس کے قریب لے گئے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی تکلم اور کلام ہو رہا یا حپس میں باتیں کر رہے کچھ اس نے کہا اور امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا کوئی دعا کی دعا کرنے کے بعد یہ آگے چلتا گیا اور جب چھوڑ کر امام کو جانے لگا اور دورتا ہوا جا رہا تھا اور بہت بلند بلند آواز میں جو حیوان جیسے آواز نکالتے ہیں کچھ اپنی آوازیں کرتا ہوا جا رہا تھا مجھے لگ رہا تھا وہ کچھ کہہ رہا ہے اور امام کہہ رہے تھے آمین سم آمین اللہم آمین اللہم آمین تو امام آمین کہہ رہے تھے جب وہ بہت دور ہو گیا تو پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں امام کے قریب گیا تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ ماجرہ کیا تھا بے تو سوچ رہا تھا وہ آپ پر حملہ کرے گا امام فرماتے ہیں کہ یہ حیوان میرے قریب آیا اس کی جو مادہ ہے یا اس کی جو بیوی ہے اس کو مسئلہ تھا وہ کہنے آیا تھا کہ میری بیوی کو بچہ پیدا ہو رہا ہے اور قریب یہ غار میں ہے اور اس کو بچہ پیدا ہونے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اس نے کہا کہ مولا آپ دعا کریں اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے ایک حیوان کو کتنی معرفت ہے اس حیوان کی نیت دیکھیں معرفت ہے اسے پتا ہے میں کس کے در پہ جا رہا ہوں تو امام نے کہا میں نے دعا کی اور مجھے الہام ہوا کہ جو اس کا بچہ ہے وہ پیدا ہو چکا ہے میں نے اسے کہا کہ جلدی جاؤ تمہاری جو مادہ ہے اس نے بچہ پیدا کر دیا کہ وہ خوشی خوشی دورتا ہوا گیا کہ میں نے دیکھا کہ اللہم آمین اللہم آمین کی آوازیں آ رہی تھی اور تین مرتبہ آپ نے یہ کہا تو آپ نے ایسا کیوں کہا تو امام نے فرمایا کہ وہ جب جا رہا تھا تو بلند بلند آواز میں کہہ رہا تھا کیونکہ ہم نے دعا کی اور دعا قبول ہوئی تو وہ بلند بلند آواز میں کہہ رہا تھا کہ پروردگارہ کبھی بھی محمد و آل محمد کا ماننے والا کسی ایسے سہرہ میں پھس جائے اس کا گوشت ان درندوں پر حرام کرنا یعنی یہ درندے کبھی بھی حقیقی محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو ان کے گوشت کو نہ کھائیں اور انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں اور جب وہ کہتا ہوا جا رہا تھا میں بھی یہی کہہ رہا تھا اللہم آمین ثم آمین خدا یا اس کی دعا کو قبول کر فرما اور ہمارے چاہنے والوں کو درندوں کے شر سے بچا ایک شخص ہے مشہد میں کہتا ہے کہ میرے دو بچے اللہ نے مجھے عطا کی دونوں بیٹیاں عطا کی لیکن اس کے بعد بھی میری بیوی کو کئی بچے ہوئے لیکن مسئلہ یہ تھا جب یہ بچے پیدا ہوتے تھے ان کو اکسیجن اور سانس لینے بڑی پرابلم ہوتی تھی یا بچے مر جاتے تھے یا ان کو اکسیجن میں رکھنا پڑتا تھا تو میں نے بیوی کے بہت سارے چیک اپ کروایا دوکٹرز نے کہا بیوی کا جو رحم ہے جہاں پہ بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ابنورمل ہے وہ اس طرح آئے کہ وہاں اکسیجن صحیح نہیں جاتی اور اگر بچہ وہاں رہے گا تو یہاں مر جائے گا یہاں پیدا ہوگا اس کو سانس کے مسئلے ہوگا تو میں نے کہا بس پروردگارہ بہت متدین اور متقی آدمی تھا بیوی متدین تھی کہا میں تھک گیا ہوں کبھی اس ہسپٹل میں کبھی فلان چیک اپ کبھی فلان اسپیشلس کے پاس کبھی نامحرم ڈاکٹروں کے پاس مجھ پوری کی حالت میں جانا پڑتا ہے کہتا ہے میں تنگ آ گیا تھا میری غیرت اجازت نہیں دے رہی تھی میری بیوی نے کہا بس بچے نہیں چاہیئے میں ابھی ہسپٹل میں یا ڈاکٹرز کے چکر میں نہیں آنا چاہتی تو کہتا ہے ہم پریشان تھے ہم نے ارادہ کیا بس اب یہ دو ہی بچے اور انہی کو رکھیں گے اور آگے مولاد نہیں کریں گے کیونکہ ہم تنگ آ گئے تھے بہت سارے شریع مسائل بھی پیش آ رہے تھے اور میری غیرت بھی اجازت نہیں دے رہی تھی تو لیکن اچانک سے میری بیوی کو پھر دوبارہ حمل ہو گیا اب ہم نے ارادہ بھی کیا تھا لیکن دوبارہ حمل ہو گیا اب میں پریشان ہو گا کیا کریں اس بچے کا کہتا ہے کافی عرصہ گزرا گزرنے کے بعد تقریباً آٹھ نو مہینے گزر گئے اور اتنے میں ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی امام موسیٰ قاظم کی نسبت سے کوئی امام حسین کی مجلس تھی میں اندر گیا وہاں پر یہی واقعہ سنا کہ ایک درندہ بھیڑیا امام کے پاس آئے اس کی بیوی کو بھی مسئلہ تھا میں نے کہا یہ تو اگزیکٹ میرا مسئلہ ہے جو ممبر پر بیان ہو رہا ہے اب یہ مشہد کا واقعہ ہے کہتا ہے میں فوراں واقعہ سننے کے بعد وہ سنا رہا تھا میں زارو قطع رو رہا تھا مولا اب یہ بچہ میرا ہے یا مرا ہوا پیدا ہوگا یا پھر اس کی سانس ہوگی میں ڈاکٹرز میں نہیں جانا چاہتا یا مرد ڈاکٹر ہیں خواتین کی کمی ہے بہت متدین ہوں میری غیرت اجازت نہیں دیتی میں اور میری بیوی تکلیف میں میں کیسے کروں کہتا ہے اتنے میرے ذہن میں خیال آیا میں نے کہا وہ حیوان ہے جب مشکل میں گرفتار ہوا اسے یہ معرفت تھی اندر اس کا خالص تھا اسے پتا تھا کہ مجھے امام کے در پہ جانا ہے اور اے بندِ خدا تو ساتھ آٹھ سالوں سے ہوسپٹلز کے اور ڈاکٹرز کے دھکے کھا رہا ہے امامِ رضا کے در پہ تو ایک بار بھی نہیں گیا اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لئے یقین قلبِ سلیم کہتا ہے ایک مرتبہ میں روتا ہوا سیدھا امام کے حرام میں گیا اور میں نے بے تکلف ہو کے امام سے بات کی میں نے کہا مولا یقیناً میں اس درندے حیوان سے بتر ہوں میں اس سے بھی زیادہ برا اور گیا گزراؤں کیونکہ میں آٹھ سال یہ مسئلہ آپ سے میں بیان کرنے نہیں آئے ایک مرتبہ ہم ایسے سرسری بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ پوری کامل خالص صاف ستری نیت کے ساتھ جاتے ہیں اور یقینِ کامل کے ساتھ جاتے ہیں پھر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں نے کہا مولا اتنے مہینے گزر گئے میں نہیں آرہا تھے اتنے سالوں سے میں نہیں آیا لیکن ابھی آیا ہوں اور یہ واقعہ آپ کے والد کا ہے جو باب الحوائج ہیں بس میں آپ سے دو چیزیں مانگنا ہوں ایک تو میری بیوی کی جو ڈیلیوری ہو وہ نورمل ہو میں آپریشن کے چکر میں نہیں جانا چاہتا دوسرا مولا مجھے دو بیٹیاں ملی ہیں ایک بیٹے کی مجھے خواہش ہے وہ بھی مجھے عطا کیجئے بس جسے حجت کر کے کوئی امام سے مانگتا ہے میں نے اسے حجت کر کے امام سے مانگا اور میں نے کہا مولا وہ حیوان گیا اور آپ کے بابا نے دعا کی اور دعا قبول ہے میں بھی آپ کے در پر آیا ہوں آمے و سیوان سے بتر ہوں لیکن آپ کا چاہنے والا اور جاؤں تو کس کے در پر جاؤں دیر آیا مجھے بہت دیر ہو گئی آنے میں انس بن مالک کے لئے ان کا ایک شاگرد تھا کوئی میرے خیال میں بانوے سال کا امام کی خدمت میں آیا اور چھٹے امام کی خدمت میں امام نے فرمایا کہاں تھے کہاں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں امام نے کہا اتنے نبے سال کا بوڑا تھا امام نے کہا ابل محاصل کرنے آئے ہو اس سے پہلے کہاں تھے اس نے کہا اس سے پہلے انس بن مالک کیاں تھے امام نے کہا اب اسی کے پاس چلے جاؤ جب انسان یہ توجہ نہیں کرتا جب یہ محسوس نہیں کرتا کیونکہ اس کا اندر خیال اس نہیں ہم ملاوٹی ہیں کہتا ہے اتنا ہوا اچانک میری بیوی کو تھوڑا سے گزرنے کے بعد اس کو درد شروع ہوا یہ فوراں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا اگر نورمل ڈیلیوری ہونی ہوگی تو ایک دو گھنٹے میں ہو جائے گی اگر نہ ہوا ایک دو گھنٹے میں تو آپ کو ہسپیٹر لے آنا پڑے گا پھر وہی آپریشن وہ سارے چکروں میں آپ کو جانا پڑے گا کہتا ہے بی بی کو گھر لے آیا اور جو ہے اس کے درد اور زیادہ ہوئے اتنے میں میں نے اپنی بہن کو فون کیا کہ آپ جلدی گھر پہ آئیں اور میں نے کہا آپ گھر پہ آئیں اور میں گھر سے نکلا اپنی امی کو لینے کے لیے کہیں ان کی والدہ کو لینے کے لیے بی بی کی والدہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی بچہ مر جائے یا بی بی کو کچھ ہو جائے تو وہ کہیں کہ آپ نے اکیلہ چھوڑ دیا تھا تو میں فوراں نکلا والدہ کو لینے کے لیے تو راستے میں جیسے جا رہا تھا میری پھر نگاہ گمبدے امام رضا پر پڑھی میں نے کہا مشکل وقت ہے تم کہاں جا رہے ہو فوراں میں امام رضا کے حرم میں گیا حرم میں جا کر میں نے مولا کے سلانے پر فوراں جا کر میں نے جا کر دعای توصل پڑھی اور میں نے کہا مولا وعدہ تو یاد ہے نا میں نے آپ سے آ کر کہا تھا مجھے دو چیزیں چاہیے ایک تو نورمل ڈیلیوری اور دوسرا مجھے بیٹا چاہیے میں نے دعای توصل پڑھی میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی کچھ بھی نہیں کیا بس امام سے یہ کہا اور روتا میں نے کہا مولا میں کہیں اور نہیں جاؤں گا کہتا یہ دعا کر کے میں حرم سے نکلا اور نکلنے کے بعد میں گھر گیا یہ واقعہ ہے جانے ہوئے شخص کا میں گھر گیا گھر کے دروازے پر پہنچا اور گھنٹی دی کہ دیکھوں امام کی آئیں بہن آئیں کی نہیں آئیں دروازہ کھولا تو میری بہن دروازے پر تھی اور جیسے میں دروازے پہنچا کہا بھائی مبارک ہو میں نے کیسی مبارک کا بچہ پیدا بھی ہو گیا اور اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے کہا اتنا سننا تھا اس کی بہن کہتی کہتا ہے میں وہ گھر کے دروازے پر ہی بیٹ گیا اور بلند بلند آواز میں میں رونے لگا میں ضبط نہیں کر پا رہا تھا بہن نے کہا کہ ہم سائے کیا کہیں گے کیوں رو رہے ہو کہ گھر کے اندر آؤ کہ گھر کے اندر گیا دیوار سے سرانہ لگا کہ بلند بلند رونے لگا بہن نے کہا رو کیوں رہے خوشی کا موقع ہے کہ امام رضا نے اپنی حاجت پوری کر دی اور مجھے کر کے دکھایا اگر تیری نیت خالص ہو عزیز اگر خالص نیت سے تمہارا عمل بجا ہو تو اس طرح وطا کرتے ہیں کہ جو معاملہ میرے درمیان اور امام رضا کے درمیان تھی وطا واقعا وہ باب الحوائج ہے تو ہم عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن احزان محترم ان عبادتوں میں وہ خلوص نہیں ہے یہ وجہ میں پتہ نہیں کہ میں عبادت کر کیوں رہا ہوں نماز پڑھ کیوں رہا ہوں دعا ہے پروردگارِ عالم ایمان کو کامل ایمان بنائے یقین کو اکمل یقین بنائے اور ہماری نیتوں کو احسن نیات بہترین نیت قرار دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ